سریم محیب اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جنابِ صدر میں آپ کی توجہ اس طرف چاہتا ہوں آپ کے مادہم سے کہ میں واحد آدمی ہوں اس طرح میں جس میں ون من کمیٹی آپ کے دوارہ بنائی گئی سرکار کے اور میں اس میں پیش ہوا ون ٹوئنٹی تری پروپنٹی میں جسٹس آرین نے جو ریپورٹ پیش کی آج تک وغب ووٹ کو نہیں بتایا گیا چونکہ وہ آپ کی منشاہ کے خلاف تھی اور گورمیٹ کی منشاہ کے مطابق نہیں تھی ون ٹوئنٹی تری پروپنٹی میں جب منشاہ کے خلاف ہمارے نہیں آئے منشاہ کے مطابق نہیں آئی تو ہم نے ٹو مین کمیٹی بنائی اور ٹو مین کمیٹی نے بھی کوئی ریپورٹ وغب ووٹ کو نہیں دی جبکہ وغب ایک جو ہے نائنٹی نائنٹی فائف جو ہے وہ پارلیمنٹ سے پارشدہ ہے کہ ہم پارلیمنٹ کے جو احترام ہے اس کا نہیں کر رہے اس کے حقوق کا اسی طرح سے سر صوبائی حکومتوں کو اختیار دیا گیا سر ہندو اینٹومن میں جو کرناٹکا اور تمیلانٹ میں ہیں وہاں کوئی مسلم نہیں ہو سکتا وہ چھپیس میں آرٹیکل چھپیس کا بائیولیشن ہے چار دھام میں یہ لکھا ہوا ہے واضح طور پر کہ صرف ہندو ہوگا بیہار اڑیسے میں بھی یہی لکھا ہوا ہے پنجاب ہریانہ میں گردوانہ پربندگ کمیٹی میں صرف سکھ ہوگا اور لی اور یہ ان کا عدیقار ہے اس کو مانا گیا ہے لیکن مسلم کے ساتھ میں یہاں نیائے کیوں ہیں اور سن لیے سر میں آپ کی توجہ کتا ہوں دنیا کا سب سے پہلا وقف خانہ کعبہ مکہ میں ہے کیا ہم اس کے اوپر بھی سوال اٹھائیں گے کہ وہاں پر بھی ہمارا کوئی ہندو بھائی ہو ہم اپنے وقار کو اپنی عزت کو اپنے ملک کی اپنے شان کو ہم بھی سنویدان کو خود اپنے پیروں تلے روند رہے ہیں اور وقف ایک مسلمانوں کا مذہبی عمل ہے ایک مذہبی فریضہ ہے اس سے ان کو محروم کنسٹیوشن کے ذریعے سے بھی کوئی طاقت نہیں کر سکتی سر یہ ہم بہت بڑی غلطی کرنے جا رہے ہیں جس کا خمیادہ ہمیں ابھی نہیں صدیوں تک ہم بھگتے رہیں گے کیونکہ ہم خود اپنے کنسٹیوشن کو سنویدان کو اس کی پاوالی کر رہے ہیں اگر ہمیں اس سلسلے میں میں نے سر پورا پورا میں نے اس کو بدیہم سے پڑھا ہے اور میں نے پوری چالیش ترامیم جو اس میں غلط ہے اس کو لکھ کر دیا لکھ کر جو ہے وہ میں لے کر آیا ہوں سر اس کے ذریعے سے سرکاری عملے کو بازابطہ طور پر یہ حق آخری تو کلیکٹر کو دیا جا رہا ہے سر میں کمیشنر کے اختیارات ختم کیا جا رہا ہے آخری سر میں کمیشنر بھی تو گورنمنٹ آف انڈیا کا ہوتا ہے سر ایسے کیسے کر سکتے ہی ہم اور پھر سر اس میں میرے مذہب کے مدالک چیزیں ہیں تو وہ کیسے کوئی دوسرے تیہ کرے گا کیا قرآن میں کیا لکھا ہے فقہ میں کیا لکھا ہے اسلام میں کیا لکھا یہ آتے کریں گے یا میں تیہ کروں گا سر اس سے اس سے ہم مذہب میں دخلاندازی کر رہے ہیں انٹر فیرنس آف تر ریلیجن کر رہے ہیں سر 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 اس طرح کے قوانین سے ملک کی شتاق کو نقصان پہنچے گا کنسٹیوشن کی اسٹریٹ ہم ختم کر دیں گے اور اگر یہ ہوگا تو کوئی بھی اقلیت کوئی بھی مائنورٹی اپنے آپ کو ہندوستان میں سیب نہیں پہت سیب نہیں کرے گی پچھلے دنوں سکھوں کے ساتھ بھی یہ ہوا اور کچھ کہتے ہیں عیسائی بھائیزوں کے ساتھ بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں جس کی وجہ سے سب لوگ اپنے آپ کو آسیہائے محسوس کر رہے ہیں دس سال سے جو ملک میں مائنورٹیز کے ساتھ ان کے حقوق کے ساتھ ان کے ریلیجن فریڈم کے ساتھ جو کھڑوار کیا جا رہا ہے اس سے روح کھاپ جاتی ہے اور دل یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ جنتہ ان حقوق کے لیے کانسٹیوشن کو بچانے کے لیے دوبارہ چھڑکوں پر آ جائے گی